ڈاکٹرز کے مطابق یہ ان کے آخری سانس سر رہے تھے لیکن سورہ رحمان کی صبح شام کی تلاوت نے ان کو آج وینٹی لیٹر سے ہٹا کر دوبارہ نورمل کر دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میں سروسز ہسپیٹل کے میڈیکل آئی سیو میں موجود ہوں جہاں پر وہ تمام بیماریاں چاہے وہ پھیفڑوں سے ریلیٹڈ ہوں گردوں سے ریلیٹڈ ہوں کسی نے زہر کھا لیا ہو کسی کی پریگننسی کے بعد کے خطرات ہوں وہ تمام کی تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے کلام سورہ رحمان سے کیا جاتا ہے یہ اپنی ترج کا ایک ایسا ایکسپیرمنٹ ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جس نے میڈیکل سائنس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا یہاں پر سینکڑوں پیشنٹس آتے ہیں ان کی صحتیابی کی ریشو ایٹی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ ہے اور یہ تمام تر معاملے کا سہرہ ڈاکٹر جاویز صاحب کے سر جاتا ہے یہاں پر ایک ایمپلی فائر میں سورہ رحمان کاری باسد کی آواز میں لگائی جاتی ہے جبکہ وہ تمام پیشنٹس جو وینٹی لیٹرز پر ہوتے ہیں وہ اتنے کونشیس نہیں ہوتے کہ آوازوں کو سن سکیں تو ان کو ہیڈ فونز یا ہینڈ فری ان کے کانوں میں لگا دی جاتی ہے بے شک قرآن شفا ہے سورہ رحمان شفا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ نے ایک نیا ایکسپیرمنٹ سورہ رحمان ریمیڈی کی صورت میں پاکستانیوں کو دیا ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ آپ کو پاگل بھی کہتے ہیں پاگل ڈاکٹر کہا جاتا ہے یہ آپ نے کیوں معاملہ سارا سٹارٹ کیا ہے پاگل تو مجھے جن کی اصل میں یہ ریسرچ ہے یا جن کی یہ دعا ہے بابا جی مفتوم سید صفدر علی بخاری انہوں نے مجھے پہلے دن کہا تھا پاگل ڈاکٹر آ گیا اور کبھی کبھی کہتے تھے پاگل میری باس ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بابا جی نے کہا ہوا ہے میرے لیے عزاز ہے اس آئی سیو میں کسی سید زادے کی دعا ہے بلکو بہت سے سید زادوں کی دعا ہے یہاں ہمارے پاس سید زادے رہ کے بھی گئے ہیں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ سب چلتے پھرتی دعا ایسا دیکھا گیا ہے فقیروں کی خانکاہوں پر یوں ہوتا ہے کہ سورہ رحمان ہوگی اللہ کا کلام ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ڈاکٹروں میں بھی مجھے کچھ یہاں پر فقرہ نظر آ رہے ہیں آپ کی ٹیم کی صورت میں جو سورہ رحمان صبح شام لگاتے ہیں یہاں ریکاوری ریشو کیا ہے جب تک میں یہاں سے گیا ہوں تو ویٹ پل کا ایٹی ون پرسنٹ سے زیادہ سکسیس ریٹ تھا ٹیٹنس کا نائنٹی سے زیادہ عام لفظوں میں گئے ٹیٹنس تیو میماری ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ زیادہ سکسیس ریٹ تھا اور یہ سارا ریکارڈ آسپیٹل کا یہاں پڑا ہے یہ کسی بھی دنیا کے آئی سیو سے یہاں کا ریکاوری ریٹ بہتر ہے یعنی کہ سرویسز آسپیٹل کا میڈیکل آئی سیو پوری دنیا کے آئی سیو کے ریکاوری ریشو سے سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے سورہ رحمان سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف یہاں صبح تپہر شام لگتا ہے قصیدہ بردہ شریف بھی لگتا ہے یہ ایک طریقہ علاج کے طور پہ ہے اس میں میرے کرسچن کولیگز ہیں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ ان کے بھی کئی پیشنٹس جاننے والے آئے انہوں نے خود انہیں ریکمنٹ کیا بلکہ ہم میں سے کوئی نہ ہو تو یہ خود لگا دیتے ہیں اپنے شوق سے ان میں سے کئی لوگ بڑے ٹائم پہ لگاتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان تو شفایہ آپ ہو رہے ہیں غیر مسلم بھی ہو رہے ہیں یہ انسانوں کے لئے ہے میڈیسن میں پروفیسر ہیں آپ اور خود بھی سائنس کو سمجھتے ہیں کہاں سائنس کہاں میڈیکل کہاں سورہ رحمان تو کنفلکٹ کبھی اپنے مائنڈ میں نہیں ہے نہیں سائنس کہتے ہی اس کو ہیں سائنس تجربے سے سیکھ رہی ہے تو اب بجائے اس کے کہ میں چوموں پہ تجربے کرتا اس میں تو پیسہ ہوتا تو سارا اس میں کسی کا کوئی پیسہ نہیں ہے انتہائی کسٹ افیکٹیو ریمیڈی ہے کسی کا کچھ جانا نہیں ہے اور جو خوشی سے کرتا ہے سائنس بچاری جو ہے وہ تو قرآن کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ابھی کہاں قرآن آپ کی بات ٹھیک ہے قرآن کا حرف حرف شفا ہے اور سائنس تو ایک چھوٹی سی چیز ہے تو سائنٹوپک بیسیز اس کی نکل آئیں گی یہ گیما ریز ہیں ایک خاص فریقونسی کے اوپر ان کا کیا ہیلنگ افیکٹ ہے یہ سائنس دریافت کرتی رہے گی آپ کے بہت سے کلیگز بھی ہوں گے کچھ دوست بھی ہوں گے جو اس بات پر ایمان کی حد تک نہیں یقین رکھتے ہم بھی ایک ٹوٹے پوٹے مسلمان ہیں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں ایمان ہے یہ ایمان سے بھی آگے کی بات ہے یہ عشق ہے آپ اسے ایسے سمجھ لیں جب عشق کامل ہو جائے تو پھر مریض بھی کامل ہو جاتے ہیں دیکھیں طالب صادق اصل چیز ہوتا ہے مرشد کامل تو بیچارے کا نام لگ جاتا ہے بات لوگ کہتے ہیں مرشد کامل نہیں ملتا میں کہتا ہوں طالب صادق نہیں ملتا تو مریض تو پھر اس وقت پورا صادق ہوتا ہے وہ تو بیچارہ مانگ رہا ہوتا ہے شفاہ اسے آپ زیر کہیں گے کھالے گے تو اس سے ٹھیک ہو بیچارہ کھالے گا گرز بند دیوانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اسے یہاں فورس نہیں کیا جاتا جو مریض آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے نہیں آکے بند کرتی وہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے کامل مریض ہوتے ہیں کامل مریض بھی ہوتے ہیں اور کامل مریضوں کے جو پیر ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جعویز صاحب کی صورت میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا پورے پاکستان کے جو آئی سیوز ہیں وہاں پر بھی ایکسپیرمنٹ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں فیوچر میں میں نے اسے صلاح عام ہے یا یاران نکتہ داں کے لیے اسے کوئی کر لے اسے ڈاکٹر ماروخ ہے ہارٹ سرجن ہے پیمز میں وہ انہوں نے پچھلے دو تین چار سال سے میرے پاس پہلی بار آئی میں نے انہوں نے بتا دیا بس آب ایسے کرے وہ بے تہاشا اس کو کر رہی ہیں آگے دنیا کے باہر کے آئی سیوز میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں آخر میں کوئی پیغام دینا جائیں تو دے سکتے ہیں میرا پیغام محبت ہے سراپا پیار بن جائے جس کے دل میں ذرا سا بھی نور ہوگا پیار کا محبت ہی نور ہے میں جو خود پرک ہو گیا تھا کالے ایرکان کا بی اور سی وائرس کا اور ایڈز کے مریض کا نائنٹی نائن اور ٹو تھوزنڈ کے انڈ تھا اور دو سال میں نے جیسے گزارے تھے میں جانتا ہوں خوف بیماری ہے کیکہ اور شیطان کا ہتھیار ہے نفرت حسد تینہ بغض یہ بیماریاں ہیں لالچ اور بے گرس پیار محبت یہ شفاع ہے یہ جو پیشنٹ ہیں ان کا ایک پرائیوٹ ہوسپیٹل میں سیزیرین ہوا ڈاکٹر سے غلطی سے کٹ لگ گیا انتڑیوں پر کٹ لگنے کے بعد جسم کا تمام فازل مادہ جو تھا اور تمام جو فضلہ تھا وہ ان کے پیٹ میں سٹور ہونے لگ گیا جس کی وجہ سے ان کو غنودگی اور بے ہوشی تاری ہونے لگی جس کے بعد ان کو میڈیکل آئی سیو سرویسیز ہوسپیٹل میں لے کر آیا گیا اور ان کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا گیا ڈاکٹر کے مطابق یہ ان کے آخری سانس سر رہے تھے لیکن سورہ رحمان کی صبح شام کی تلاوت نے ان کو آج وینٹی لیٹر سے ہٹا کر دوبارہ نورمل کر دیا ہے آپ کو کیا ایمپرومنٹ نظر آئی ماشاء اللہ مجھے یہ ایمپرومنٹ نظر آئی کہ پہلے تمہاں بالکل نام عید ہو چکا تھا سیدھی سی بادہ سر لیکن اللہ کا پاک علام سنتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ آپ مطمئن ہیں الحمدللہ سر جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آخری سانسیں سر رہی تھی لیکن وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ جس کو چاہے سانسیں عطا کر دیتا ہے وہ جس کو چاہے زندگی عطا کر دیتا ہے ایک اور پیشنٹ ہیں جن کو شگر جیسی محلک بیماری ہے اور انتہائی ہائی لیول پر جب شگر ان کی چلی جاتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا اگر بہت زیادہ لو بھی ہو جائے تو انسان پھر بھی گر جاتا ہے سورہ رحمان کی پیچھے تلاوت لگی ہے صبح شام چلتی ہے آپ کو کیا ایمپرویمنٹ فیل ہوئی ہے کیا فیل کیا ہوا فیل ہے یہ کہ اللہ کا نام دا پہ آئے تو اللہ شباد ہوئے گا ناؤمیدی تھی لیکن سورہ رحمان اللہ کا کلام سن کے ایمپرویمنٹ ہے ان میں کیمرے پر لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھا سکیں کہ ان کے اٹینڈنٹ اور ان کے جو لوائیکین ہیں ان کا کیا ردی حمل ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سائنس کی کتاب ہے اس میں بے شمار نشانیاں ہے کوئی آئے اس پہ غورو فکر کرے اور مارفت پالے پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے اپنے بے زمان یاسر شامی کو میڈیکل آئی سیو سروسز ہسپٹل سے اجازت دیجئے اور اگر آپ کے بھی کوئی لوائیکین رشتہ دار فیملی یا قریبی دوستوں میں سے کوئی بیمار ہے اور ڈوکٹر اس کو جواب دے چکے ہیں تو ایک مرتبہ آپ ہمارے کہنے پر یہاں بھی آئیں اگر اللہ تعالی نے ان کے لئے شفاہ رکھیے تو ضرور نصیب ہوگی اللہ حافظ